اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریا لائف سٹڈی آج ہم پاور پوائنٹ میں سلائٹ کے اوپر بارڈر کیسے انزرٹ کیا جاتے ہیں ایم ایس ورڈ میں بارڈر کیسے انزرٹ کیا جاتا ہے وہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک میں دے دوں وہ آلریڈی میں نے اس پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ لیں رائٹ کلک کر کے نیو پہ جا کے پاور پوائنٹ پہ ہم اس کو کوئی نام دے دیں اس کو ڈبل کلک کر دیں تو یہ کل جائے گا اس کو مکسیمائز کریں نیو سلائٹ پہ ریبن کے ٹیپ پہ ہوم ٹیپ پہ نیو پہ جا کے ایک نیو سلائٹ ہم نے کریئٹ کی اس میں یہ جو کلک ٹو ایڈ ٹائٹل ہے کلک ٹو ایڈ سب ٹائٹل ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کر لیتے ہیں کی بورڈ کی پہ ڈیلیٹ کو بٹن پریس کرتی ہوئی ہے کلیر ہو جائے گا یہاں پہ انزرٹ پہ ہم آ جائیں گے شیپ ریبن میں انزرٹ شیپ کے ایک آئکان پہ آکے یہاں پہ ہم ایک ریکٹینگل کو سلیٹ کر لیں گے ہم نے ریکٹینگل کو سلیٹ کیا یہ جو اس کا کلر ہے اس کو ہم نے ابھی ختم کرنا ہے تو یہ فارمٹ جو ہائلائٹل ہے یہ والا یہاں پہ کلک کر کے اس میں آپ وائٹ کر لیں ابھی یہ ایک بارڈر ہمارے پاس آ گیا اس بارڈر کو آپ ایڈجسٹ کر لیں شیپ آؤٹ لائن پہ آکے یہ جو فارمٹ میں شیپ آؤٹ لائن اس کو آپ کلک کر لیں ویٹ اس پہ سکس پی ٹی یہ ہم نے کر لیا ہے تو ابھی آپ کو یہ واضح نظر آئے گا اگر اس کو آپ کلر دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کلر بھی دے سکتے ہیں یہ ریڈ کلر ہے اس کے ساتھ اس کے جو مزید اس کی فارمٹنگ کی ٹول ہے وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں یعنی آپ شیپ آؤٹ لائن میں آ جائیں ویٹ والے میں آ جائیں اور سب سے نیچے مور لائن تو یہ مینیو آپ کے پاس آ جائے گا اس میں ابھی اس یہ جو بارڈر ہمیں دکھائی دے رہا ہے اگر اس کو ہم مزید زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اس کی جو ویٹی جائے سکس پی ٹی ہے اس کو ہم ذرا بڑھا دیں گے دیکھیں میں اس کو بڑھا رہا ہوں تو یہ بڑھتا جا رہا ہے اس میں کمپاؤنٹ ٹائپ ہے اس میں اگر آپ اس کو یعنی بار میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح یہ طرح سے بار میں آ جائے گا اچھا اس میں ایک اور بہت زبردست ٹول ہے جوائنٹ ٹائپ یہاں پہ جوائنٹ ٹائپ اس میں تین آپشن ہیں ایک میٹر ہے جو الڈی سیلیکٹڈ ہے اس کی کونیں اس طرح ہیں اگر اس کون کو ہم گول کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم راؤنڈ کر لیں گے تو یہ ابھی گول ہو گئی ہے ابھی یہ گول ہو گئی ہے اس کو ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اگر اس کے ساتھ ہم ایک بیول ہے تو یہ ابھی ایک کٹ کا نشانہ آ گیا تو اسی طرح آپ اپنا مرضی کے اس طرح بارڈر ڈال سکتے ہیں اگر اسی بارڈر کو ہم ڈیشز میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ ڈیش ٹائپ ہے تو اس میں ہم سیلٹ کر کے کافی سارے اس میں ڈیش کے مختلف ڈیزائن ہیں تو آپ اس طرح اس کو سیلٹ کر لیں اگر یہ آپ کو پسند ہے تو آپ یہ لے لیں یہ پسند ہے تو آپ یہ کر لیں اسی طرح سو مینی ٹائپس یہاں پہ آبیلیبل ہیں تو آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں ابھی میں نے اس کو اپنی شیف میں لے کے آ گیا یہ تو ہوا ایک طریقہ ابھی دوسرا طریقہ جو اس کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ انٹرنیٹ سے بنے بنائے فریم ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آپ ادھر انٹرنیٹ پہ جاؤ گی یہ گوگل کا ہے یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں فری ڈاؤن لوڈ فریم فر پاور پوائنٹ اس کو میں کر لیتا ہوں یہ ہمارے پاس اس قسم کے فریم آ گئی ہے یہ مختلف فریم ہے آپ اس میں کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کے آپ کوئی بھی سی ٹیمپلیٹ آپ کول دیں تو اس کو جی پی جی پی ان جی فارم میں آپ وہ ٹیمپلیٹ سیو کر لیں ڈاؤن لوڈ کر لیں یہ پینچ ایک فارم میں ہمیں دے رہا ہے اس کا میں نام چینج کر لیتا ہوں اس کا نام میں فری لکھ دیتا ہوں ڈسٹ آپ پہ سیو کر لیتا ہوں یہ فریم میں نے ڈاؤن لوڈ کر دیا ہے ابھی اس کو میں اپنے پاور پوائنٹ میں انزرٹ کرنا چاہتا ہوں تو ہم آئیں گے انزرٹ ٹیپ پہ ادھر پکچر والے پہ آئیں گے یہاں پہ ہم اپنا ریکوائیٹ جو ہم نے فری کے نام سیکھیا تھا فری پی ان جی یہ ہم نے کیا تھا ڈاؤن لوڈ اس کو ہم ابھی سیٹ کر لیں گے اپنے ایک آڈنگ ٹو اپنی فریم یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ فریم ہمارا سیٹ ہو گیا ہے یہ آپ اسی سلائیڈ کو مکم سلائیڈ شو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا پیارہ لگ رہا ہے تو اسی طرح آپ انٹرنیٹ سے فری جی پی جی فارم میں یا پی ان جی فارم میں فائلز فریم ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے سلائیڈ میں آپ انزارٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اسی سلائیڈ کا یہی سیم سلائیڈ فارم چاہیے تو ہم اسی پر رائٹ کلک کر کے ڈوبلیکیٹ کر لیں گے ڈوبلیکیٹ سلائیڈ تو ہمارے پاس آ جائے گا یہ تیسرا میں نے ڈوبلیکیٹ کر لیا اسی طرح میں نے کچھ سلائیڈ میں نیو سلائیڈ کر لیتا ہوں تو یہ خالی آ گیا اسی طرح ہم اس کو دوبارہ اس کو ڈیلیٹ کر لیتے ہیں میرے پاس آلریڈی ڈاؤن لوڈڈ فارم میں پڑی ہوئی ہیں میں ان کو انزارٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو دکھا سکوں کہ مختلف ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں یہ پانچ نمبر میں کوئی اچھا سا ہوگا یہ بھی ہے آلریڈی میرے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا تھا فریم تو آپ اٹھ کے ایڈجسٹ کر لیں اس کو ساتھ سیو کرتے جائیں پھر آپ ہوم پہ چلے جائیں ایک نیو سلائیڈ کر لیں اس کا جو پہلے سے ہے یہ ایک فریم بہت اچھا سا ہے دیکھو یہ آلریڈی میرے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا تھا تو یہ اس کو آپ اٹھ جسٹ کر لیں اپنی سلائیڈ کی اوپر یہ دیکھیں اس کو فل فل ویو موڈ میں دکھا سکتے ہیں یہ دیکھو بہت پیارا نظر آ رہا ہے اسی طرح آپ ان میں سے ابھی کوئی بھی ورڈ آرٹ کی ذریعے کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے لکھ سکتے ہیں اس کو آپ مختلف رنگ سے دے سکتے ہیں اسی طرح اپنے ڈیٹا پکچر اس میں انزرٹ کر کے آپ اس طرح اس کو دیکھ سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ دیریٹوریل اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ نئے ٹاپک کی ساتھ پھر حاضر ہوں گے